بیف کڑاہی اور بلکل اس میں دو تین چیزیں ڈلنی ہیں اور بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے السلام علیکم ویلکم تو لاب تو کوک یو کن دو ایت بیس پیس فور ایزی ککنگ جو لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں میری ویڈیو پر آئے ہیں تو ویلکم سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پر کلک کریں چلیں جی اب ہم شروع کریں 250 گرام میٹ ہے ٹھیک ہے فروزن میٹ ہے اس لیے اس کو ایزیز ہی آپ نے ڈال دینا ہے فروزن میٹ کو تھا کرنے کا طریقہ یہاں تو آپ اس کو اوپر فریزر سے نکال کے نہ نیچے فریج میں رکھ دیں اچھا پہلے میں ریسپی پوری کر لوں اب اس میں میں نے ڈال دی ہیں 2 تی سپون جنجر گرلک پیسٹ اور 2 تی سپون ریڈ چیلی فلیکس اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں نمک 1 تی سپون باقی کم زیادہ ہم بعد میں کر لیں گے اور اب اس میں جائے گا 1 تی سپون گی نارملی کراہی میں زیادہ گی ڈالتا ہے لیکن میں جان بوچ کے کنجوسے سے گی ڈال دی ہوں کیونکہ جانا تو ہمارے اندر ہی ہے تو آپ اگر زیادہ گی پسند کرتے ہیں تو آپ 2-3 تی سپون ڈال لیں اب اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس میں گوشت گل جائے ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہوگا اور پریشر کوکر میں میں گلا رہی ہوں اس کو اور کہ کتنا پانی ڈالیں گے اور گوشت کی کوالٹی پہ ڈیفینٹلی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنی جلدی گلے گا اور آج کل کے جیسے گوشت ہیں تو بس صلح ہی حافظ ہے چلیں جی اب یہ ہے ٹیماٹو پیوری بنا رہی ہوں جب تک ہمارا گوشت گلے گا تو ہم ٹیماٹو پیوری ریڈی کر لیں گے ٹیماٹر لے کے ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا ٹھیک ہے چھوری پہ چڑھا کے نا چھولے پہ آپ آگ پہ کریں گے تو چھلکہ پھٹ جائے گا اور اتار لیں اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں اور گوڑ کے ساتھ آپ پکا لیں جب تک کہ وہ تھوڑی ریڈیوس ہو جائے گوشت دیکھیں ہمارا گل گیا تھا اس کو میں نے کڑائی وہ پین میں نکال لیا ہے اور اس میں ٹیماٹو پیوری جو بھی ہم نے ریڈی کی تھی وہ ڈال دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا مزے کا زبردست سا اس کا کالر آیا ہے اور کڑائی میں ہلدی کبھی بھی نہیں ٹلتی اس لئے ہم نے ہلدی نہیں ڈالی ایون ریڈ چلی پاؤڈر بھی نہیں ڈالا ہم نے we have added ریڈ چلی فلیکس اس لئے اس کا کھلا کھلا سا کالر آیا ہے اب جب تیماٹو پیوری کا مزید پانی خوشک ہو جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گھی چھوڑ دیا اس نے تو ادرک ڈال دینا آپ نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور چار پانچ ہری مرچیں ہرا دھنیا ڈالنا ہے اور بہت ہی اہم چیز ٹو ٹی سپون کالی مرچیں ڈالنی ہے اس میں اور یہ دیکھیں مزے کا کڑائی گوشٹ ریڈی آپ کے سامنے انجوئے کریں گارنش کریں اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے گوشٹ گلا کے رکھ لیں جب مہمان آئے اس ٹائم ٹیماٹو پیوری آئیڈ کریں اور تازے تازے مسالے آپ ایٹ کریں گے نا تو اور مزے کا اس کا جو ہے وہ فلیور نکل کے آئے گا اپنی بیس ٹپ شیئر کریں آپ بھی کڑائی بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں کیا خاص چیز اس میں کرتے ہیں اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کرو ویڈیو کو یار شیئر کرو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سبسکرائب کرنا پڑے گا وہ میں نے آلرہی کہہ دی اب مجھے یہ کہنا تھا کہ کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ